اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ بیل لیکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں شکریہ آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا چلیں آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں زمر لاول اسکلم توبہ میر قسط نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ نمبر نائن گاری منچن سے گھر پہنچی تو سکندر خاصے روبر دب دبے سے گھر میں داخل ہوا اندر داہل ہوتے ہی پہلی نظر سیریوں کی طرف متوجہ ہوئی ایک عجیب سی کششتی جو اسے اوپر جانے پر مجبور کر رہی تھی ایک عجیب سا کچھاؤ تھا جو اوپر جا کر اپنی خوائش پر جواب طلب کرنا چاہتا تھا شاید وہ کافی زیادہ وقت دے چکا تھا جو اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا سکندر کہیں وہ انگار نہ کر دے میری چاہت کو قبول کرنے سے گھر کی دہلی سے چار قدم آگے وہ اندر ہی اندر بہت سے سوالوں کے جوابوں اور بہت سے بے چینی لیے کھڑا تھا رات کی دو بج رہے تھے اور صبح ہونے میں وقت تھا نینگ تو سکندر کی آنکھوں سے جیسے بے دخل ہو چکی تھی اور آنکھوں میں دل میں مجود بے چینی کا عقص تھا مگر اب تو وہ صبح تک کا وقت دے چکا تھا دو دن ہوئے تھے صرف زمل کو سکندر کی چھت کے تلے اور سکندر کا حال بے حال ٹوچکا تھا صرف ایک عورت کی وجہ سے اور وہی صرف ایک عورت تھی جس نے سکندر کا رحم دل بولا تھا تو شاید سکندر کی شخصیت کو جاننے والے شک لوگوں میں میں اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بات سکندر کی شخصیت کے بلکل برقص تھی اور پھر اسی راہ پر نظرے ٹکائے سکندر لاؤنج میں بیٹ گیا گریب پر نظر جمائے وہ جانتا تھا کہ فجر کی ازان کے وقت زمل نماز ادا کرنے کے لیے ضرور اٹھے گی اور اس میں بھی ابھی وقت پاکی تھا دوسری طرف نین تو زمل کی آنکھوں سے بھی اوجل تھی الجنوں میں جگری زمل اپنے رب سے اس انتہان کے لیے مدد کی طلب کار تھی زمل کا دل اس بات کو سوچ کر ہی زوروں سے دھرکنے لگا تھا کہ وہ شخص جس کو وہ اپنا محسن سمجھتی ہے وہی اس سے نکاح کا مطالبہ کر گیا ہے جواب تو زمل کے پاس اب تک موجود نہ تھا شاید وہ جواب کی تلاش چاہتی بھی نہیں ہوتی وہ اس پاس انکاری تھی کہ وہ ایسا کچھ بھی اور سنے یوں فجر سے کچھ دیر پہلے وہ اس عظم کے ساتھ لیٹ گئی کہ وہ صبح ہوتے ہی بغیر بتائی یہاں سے چلی جائے گی یا پھر اپنا فیصلہ پوری حمد سے سنا دے گی کہ وہ اس نکاح کے حق میں نہیں ہے وہ ایسا کچھ نہیں چھوچنا چاہتی اور پھر یہی عظم کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں نیم نے بسیرہ کر لیا جبکہ سکندر لانچ میں بیٹھا اوپر کی طرف نظروں کو تکائے بیٹھا رہا صرف اس بات پر کہیں زمل نہ جانے کا ارادہ کرتے اسے چھوڑنا جائے وہ کیا کرتا کہ وہ نہ جاتی وہ بس زمل کو زبردستی خود سے جھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ زمل کے پیروں میں وہ اپنی محبت کی زنجیر زمل کی زبان سے نکلے ہاں کے لفظ پر خود ڈالے تاکہ زمل اس سے جڑانا ہو سکے وہ ان مردوں کی محبت میں خود کی محبت کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں محبت کے نام پر عورت کے گلے میں نکاح کی رسی کو زبردستی بانتا جاتا ہے سکندر کبھی خود کی ہوائش کو پانے کی دعا نہیں کیا کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا سو اسے پا لیتا تھا کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سکندر کی محافت کر سکے مگر اب کی بار معاملہ کسی چیز کا نہیں تھا بلکہ اب کی بار سوال ایک ملکہ کا تھا وہ ملکہ جو سکندر کے دل میں اپنے ہاتھوں سے نجانے انجانے میں خود بسیرہ رگر چکی تھی جہاں زمل کی آنکھوں میں نیند سمائی وہیں سکندر کی زبان نے اسے روک لینے کی دعا مانگ اس کی زبان سے اقرار کی تمنہ مانگی زمل کے دل میں اپنی محبت کا چراغ جلنے کی آرزو کرتے خدا سے اس زمل کو مانگا جو رب سے محبت کرتی تھی اس زمل کو اپنی زمل کہنے کا حق وہ آج بہت سالوں کے بعد اپنے رب کے حضور مانگ بیٹھا اس سودے پہ کہ اس پاک اور اس کے ساتھ وہ کسی طور پہ حرام شراب کو خاتنے لگائے گا سکندر سب کچھ چھین کر تُو نے مجھے تنہا کیا میری کائنات اور میری جان کہ اس تُو نے مجھ سے میری بربادی کا سودا کر لیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اسی کا حق دار ہوں تُو جانتا ہے کہ میں نے یہ ساری تمہید کیوں ماندی ہے اگر لفظوں سے اسے تُو سے مانگوں گا تو دل کی بے اختیار شدت میرے لفظوں میں کم نظر آئے گی تُو بس اسے مجھے دے دے اس سے زیادہ صاف الفاظ میں اسے تُو سے نہیں مانگ سکتا اسے بس میرا نسین میں لکھتے سکندر ایک آس دل میں لیے اپنے خدا سے نجانے کب گفتگو میں مشکول ہو گیا اسے تو پتا ہی نہیں چلا وہ رب سے گفتگو نہیں کیا کرتا تھا وہ تو بس اپنی موت کا انتظار کرتا تھا کہ وہ وقت آئے جب خدا اسے خود اس کے گناہوں کی سزا دیتے جہنم کی آگ میں جھونکے مگر اب کچھ بدلاؤ سکندر کی شخصیت میں زمل کے آنے کے بعد ہونے لگا تھا وہ جو موت کا انتظار کر رہا تھا آج کچھ لفظوں کی تمہید میں اس رب سے اسے مانگنے کی امید لگا بیٹھا تھا دوسری طرف زمل کچھ دیر ہی میں ایک گہری نین کے آگوش میں جا چکی تھی سوچ کے سمندر نے اسے نین کی آگوش میں ڈالا تو زمل وہیں بستر پر لیٹی سو گئی وہاں سکندر کی آنکھیں اوپر کی راہ دیکھ رہیں تھیں کہ کب دن کا آگاز ہو اور وہ اپنے جواب کو اس ٹڑکی سے حاصل کر سکے اور یوں ایک گھنٹہ اور گزر گیا جہاں زمل نے اپنی آنکھوں میں نین کو ایک گھنٹے کی اجازت دی وہیں سکندر نے اپنی آنکھوں اور سوچ کے ترازو کو کسی کے جواب کی راہ میں بیچ ڈالا کمرے میں لیٹی زمل کو کسی کی آہر محسوس ہوئی کوئی اس کے کمرے میں مجود تھا کوئی دبے قدموں سے اس کی طرف بھر رہا تھا زمل اپنی آنکھوں کو نین کے باعث کھول نہیں پا رہی تھی قدموں کی آہر ہوت کے بہت قریب محسوس ہونے لگی تو زمل نے اپنی آنکھوں کو اپنی پوری طاقہ سے کھولا تو کسی کو خود کے قریب بیٹھا دیکھا آنکھوں میں دندلاہت کے باعث اسے پاس بیٹے شخص کے چہرے کو واضح دیکھنے میں کچھ پل کا فاصلہ تیہ کرنا پڑا ابھی کہ وہ چہرہ کچھ واضح ہوا ہی تھا کہ پاس بیٹے شخص سے زمل لیوٹ کر رونے لگی رونے میں زمل نے تیزی پکری تو پاس بیٹے شخص نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھا اور پھر زمل چہرے کے مکمل واضح ہونے پر سینے سے لگ کر بولی بابا آپ یہاں زمل میری بیٹی تم کیوں روہ رہی ہو زمل بابا میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں مجھے یہاں نہیں رہنا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور پھر آنکھوں سے آنسو ساف کرتی بولی آپ مجھے ساتھ لینے آئے ہیں ہے نا بابا فاتح نہیں میری گریہ میں تم سے ملنے آیا ہوں زمل کی آنکھوں میں کچھ نہیں آئی تو بولی بابا آپ کو میری یاد نہیں آتی آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتے میں یہاں بلکل اکیلی ہوں نہ آپ ہے نہ ماما نہ ہی سلار میں تنہا ہوں بلکل اکیلی میرے ہاتھوں کو دیکھیں ہر وقت آپ کو چھونے کے لیے ترستے ہیں آپ لوگ مجھے اکیلہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے اور پھر زمل نے باپ کے ہاتھوں کو پکڑتے کتنے ہی آنسوں کو بہا دیا فاتح زمل میری بیٹی تم اکیلی نہیں ہو کہ تم نہیں جانتی کہ جب کوئی مجود نہیں تھا تب کون تھا زمل دائیں ہاں سے بائیں طرف کی آنکھ کے آنسوں کو ساپ کرتی بولی وہی جو ہمیشہ ستا اور ہمیشہ رہے گا میرا رب فاتح تو پھر کیا اس رب کی ہر سو مجود کی سے تم کبھی اکیلے ہو سکتی ہو کہ تم نہیں جانتی کہ خدا ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے زمل جانتی ہوں اللہ اپنے بندوں کی شارک سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتا مگر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں فاتح زمل ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے جانتی ہو جب موت آتی ہے تو سب سے خوش قسمتی کیا ہوتی ہے زمل دیدار خدا فاتح نہیں دیدار خدا تو ہر انسان کو روزے محشق کرنا ہے مگر موت کے وقت انسان کو جب کلمے کی تفیق نصیب ہوتی ہے اس وقت خوش قسمتی کا ٹکانہ نہیں ہوتا زمل بابا کیا آپ کو یہ تفیق حاصل ہوئی فاتح میری دو خوش قسمتی تھی ایک تمہاری ماں کا خوبصورت چہرہ جو میں نے اپنی زنگی کے آخری لمحات میں دیکھا دوسرا اس کے بعد مجھے اللہ نے یہ تفیق اطاع کی زمل نے اپنے بابا کی آنکھوں میں اپنی ماں کی محبت کو اجاگر ہوتے دیکھا تو وہ دی بابا کیا آپ مجھے اپنے ساد ماما کے پاس نہیں لے کے جا سکتے کیا میرے لئے اس جہان میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں فاتح مگر زمل کہ تم اپنی موت اپنے مقررہ وقت سے پہلے چاہتی ہو یا اس جگہ کو اللہ کی مرضی سے پہلے پانا چاہتی ہو تو بتاؤ پھر دیدارِ خدا کے موقع پر اس بات کا کیا جواب دوگی تو زمل باب کے سوال پر شمندگی سے خاموش ہو گئی اور پھر بولی بابا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور کبھی اپنے رب کی نافرمان نہیں ہونا چاہتی اس سے پہلے کہ میں زمین درگور ہو جاؤں بس آپ کی یاد سے کچھ دل میرا بوجل سا ہو جاتا ہے کبھی رو دیتی ہوں تو کبھی یادوں میں ڈوب کر ہنس دیتی ہوں پر درد جدائی میں کارتی زندگی اب اگر رب کی رضا ہے تو میں راضی ہوں اس میں مگر اللہ کی نافرمانی زمل اپنی آنکھ ساز تک بھی نہیں کر سکتی اللہ کی رضا میں راضی جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتی ہونا کہ وہ اپنی ہر آرزو پا لیتے ہیں زمل اپنے باب کے ہاتھوں کو پکڑے چون کر بولی ہاں بابا آپ کی زمل جانتی ہے یہ بھی جانتی ہونا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی کوئی مسلیت ہوتی ہے زمل جی بابا میں جانتی ہوں تو پھر آج میری بیٹی ایک جواب کی تلاش میں کیوں اتنی پریشان ہے زمل بابا کے سوال کو سمجھ چکی تھی اور پھر جواب دیتی بولی بابا بس میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں میری گریہ زندگی میں انسان کے ساتھ جو معاملات گزرتے ہیں ان باتوں میں ایک وجہ ہوتی ہے اللہ انسان کو جن بھی حالات میں رکھتا ہے وہ انسان کے امتحان کا وقت ہوتا ہے اور زندگی ایک واضح طور پر ایک امتحان ہے جہاں ہدا اپنے بندوں کو ازمائش میں ڈال کر اس کا صبر دیکھتا ہے اور پھر اس کا پھل انسان کو عطا کرتا ہے زمل میں پریشان نہیں ہوں بابا مگر ایسے یوں اچانک مطالبے پر میں بس یہ سب نہیں چاہتی تھی زندگی میں ہر چیز کا وقت جو مقرر ہے وہ اسی وقت پر ہوتی ہے بس انسان جن باتوں کو قبول کرنے سے ہج کچاتا ہے وہ اچانک کی کیفیت کے احساس پر محسوس ہوتی ہیں زمل تو بابا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مطالبے کو قبول کرلوں فاتح میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات پر گور کرو کہ تم آج یہاں کیوں ہوں اگر تم یہ جان گئی تو جواب تمہارے لبوں پر خود واضح ہو جائے گا زمل میں اور تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو زمل بابا ایک سوال پوچھوں فاتح میری بیٹی مجھ سے کس سوال کو پوچھنے کی ہوائش مند ہے زمل بابا کیا یہ خواب ہے یا حقیقت فاتح زمل خوابوں کی دنیا بھی حقیقت سے منسلک ہوتی ہے خواب آپ کو وہ دکھاتے ہیں جن کو آپ اپنی بظاہری آنکھ اور اکلو شعور کو استعمال کر کے نہیں دیکھ سکتے اسے ایک خواب یا حقیقت کے پیمانے پر نہ توڑ لو زمل یہ خواب ہے مگر حقیقت ہے زمل بابا کی بات پر ہلکا سا مسکرائی اور بولی بابا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے فاتح ہاں ہو سکتا ہے آؤ میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں زمل بدر سے اترتی اپنے بابا کے پیچھے چلنے لگی دروازے کو کھولا تو زمل باب کے ہاتھوں میں اپنی انگلی کو پکراتے کمرے سے باہر بھر گئی اور پھر زمل باب کے ساتھ اپنے قدموں کو بھراتی کچھ آگے بڑی تو فاتح بولا دیکھو زمل یہ خواب حقیقت ہے سب ہوت سامنے ہے زمل کمرے سے باہر کھڑی اوپر سے نیچے کا منظر دیکھنے لگی تو لونج میں بیٹے سکندر کو نین میں جھٹکے کھاتے دیکھ وہ محلکی سی مسکرائی اور پھر باب کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی بولی بابا اس بات کا خواب کے حقیقت ہونے سے کیا مطلب ہے کیا یہ حقیقت ہے یا پھر خواب فاتح مسکراتے ہوئے زمل کو دیکھتے ہوئے بولا فاتح زمل اگر تھامنے کے لئے خدا خود کسی شخص کا ہاتھ تمہارے آگے پھیلا رہا ہے تو یہ جان لو کہ وہ شخص تمہاری دہلیز پر نہیں بیٹھ کر مانگ رہا بلکہ وہ تم سے پہلے کسی اور سے تمہیں مانگ بیٹھا ہے اور اس بات کو یقینی طور پر ماننے کے لئے زمل اپنی آنکھوں کو بند کر لو اس کے بعد جب آنکھوں کو کھولو گی تو جواب آنکھوں کے بالکل سامنے مجود ہوگا دوسری طرف سکندر اب نین کی وادیوں میں ڈودنے والا تھا کہ اچانک کسی آہٹ کی آواز اس کے کانوں تک جا پہنچے آواز اوپر سے آئی دی خود کو ہوش میں لاتے ہوئے سکندر اپنی جگہ سے اٹھتا اوپر کی طرف بڑھا قدموں میں کچھ تیزی لاتے ہوئے وہ کمرے کے باہر پہنچا قدموں کو آہستہ سے بڑھاتے ہوئے سکندر دروازے کو کھولنے کے لئے دو قدم آگے بڑھ گیا اور بہت آرام سے اس نے دروازے کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھتے نیچے کی طرف کیا اور دروازے کو بہت آرام سے بنا کوئی آواز کیے کھولا اسے وہ آہٹ اوپر سے آئی تھی تو سامنے لیٹی زمل کی آنکھیں باپ کے زیرے اثر قید سے رہائی پر کھل گئے اور زمل کی آنکھوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو باپ کے الفاظ کانوں میں گونجے زمل اپنی آنکھوں کو بند کر لو اس کے بعد جب آنکھوں کو کھولو گی تو جواب آنکھوں کے بالکل سامنے موجود ہوگا سکندر دروازے کو کھولتے ہی زمل کی بند ہوتی آنکھوں کو کھولتا بلکل سیدھا کھڑا ہو گیا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اس کی اس حرکت پر اس کے لیے کوئی منفی سوچ نہ قائم کر لے جبکہ زمل باپ کے کہے الفاظ کو سوچتے اپنے جواب کو سامنے دیکھتے حیران ہو گئے دونوں کی نظروں کا تاقب ایک دوسرے کی آنکھیں تھیں ایک شرمندہ تھا تو دوسری حیران تھی سکندر کا ایک قدم کمرے کے اندر تھا تو دوسرا کمرے سے باہر دونوں ایسی شرمندہ کیفیت میں تھے کہ نہ ایک ہی نہ ہی ایک دوسرے سے نظرے ہٹا پا رہے تھے نہ ہی کچھ کہہ پا رہے تھے زمل اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کر بیٹھی تو سکندر داری کے بالوں پر ہاتھ پھیڑتا اپنے دوسرے دوسرے قدم سے دروازے کو پورا کھولتے اندر داہل ہوا ایسا نہیں تھا کہ زمل کمرے میں اکیلے تھی وہاں بہت سے دو وہاں پہلے سے دو ملازمہ زمین پر میٹریس بچھائے سوئی تھیں سکندر اپنے دونوں قدموں کو اندر کی طرف بڑھاتا خاصا شرمندہ تھا کم از کم وہ خود کو اس طرح کے خالات میں خود کو زمل کے سامنے کھڑا ہوتے دیکھ نہیں پا رہا تھا جبکہ زمل کو باپ کی وہ بار یاد آئی کہ یہ حقیقت بھی ہے اور خواب بھی زمل سکندر کی جھکی نظروں کو دیکھ رہی تھی ان میں نیند تھی کیا وہ خواب تھا یا حقیقت پر اب تو جواب سامنے تھا کیا اس کا یہاں آنا اس کا نصیب تھا یا سامنے کھرے شخص کی آنکھوں میں دیکھتی شرمند کی اور بہتو خلوص کے احساسات کو اس کا باپ اسے دکھانا چاہتا تھا سکندر کمرے میں مجود خموشی کو توڑتے ہوئے آگے دو قدم بڑھا تو زندگی میں پہلی دفعہ سکندر کی زبان پاپی تھی سکندر میں یہاں بس کسی آواز کو سن کر آیا تھا زمل تو جواب میں کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھی ابھی کہ زمل کچھ بولتی فجر کی آزان نے چاروں طرف سے کمرے کی ہموشی کو توڑ دیا سکندر آزان کی آواز کو سنتے دل میں ایک آس ایک امید ایک خوب لیا اچانک بہت روب و دب دبے سے بولا سکندر میں اپنا جواب لینے بھی آیا ہوں وقت بھی اپنے احترام کو پہنچ گیا میں مزید انتظار کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا امید ہے آپ اپنے جواب کو تیار کر چکی ہیں زمل نظروں کو جھکائے بیٹی وہ زوروں سے اپنی دھرکنوں کو سن رہی تھی اور پھر خود سے بولی کیا بابا میرے فیصلے کو بدلنے آئے تھے اور پھر سکندر بولا سکندر کیا اب تک آپ جواب دینے کو تیار نہیں ہے دیکھیں زمل مجبور ہوں اس لیے ایک بار پھر اپنی چاہت کو آپ کے آگے پیش کرتے آپ سے نکاح کا مطالبہ کرتا ہوں زمل سکندر کی کہے الفاظ پر اب تک خموش تھی نظروں کو جھکائے وہ بیٹی اپنے خواب کو سوچ رہی تھی سکندر سکندر اس کی بے اتنائی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بات کو سن کر بھی جواب نہیں دے رہی تھی اور پھر سکندر بولا زمل میں آن سے آپ کو اپنے نکاح میں لینے کی اجازت مانگا ہوں کیا آپ میری چاہت کو میرے کھوکلے وجود کے ساتھ قبول کرتی ہیں زمل ابھی بھی خموش بیٹی تھی وہ بے چین تھی بے حد بے قرار ترکنوں میں شدت تھی ہاتھ پسینے سے شرابو تھے ازان ابھی تک کمرے میں گونج رہی تھی سکندر پی بھی وہیں کھرا اپنے جواب کے انتظار میں کھرا تھا کیونکہ اسے ایک امید تھی اور پھر اپنی بات کو ادھراتا بولا میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں اور جواب لیے بغیر نہیں جا سکتا آپ کی ہاں کو سننے کے لیے اگر مجھے سورج کے تلو ہونے سے لے کر اور گروب ہونے تک کبھی انتظار کرنا پڑا تو میں کروں گا میں پورے دل سے آپ کو اپنے نینے کی چاہت کو آپ پر آشکر کر چکا ہوں زمن نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کی باتیں اس کے دل پر کس حد تک اثر کر رہی ہیں جواب تو اس کے پاس نہیں تھا کیا وہ بابا کی بات پر کور کر کے بھی اس نکاح کے مطالبے پر اپنی نا کا اعلان کر دے کیا سامنے والے شخص کی جس کو وہ جانتی بھی نہیں اس کی چاہت کو قبول کر لے وہ نہیں جانتی تھی کیا وہ اس رشتے کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ وہ اپنے بابا کے خود کے خواب میں یوں آنے کا سبب سمجھ نہیں پا رہی تھی سکندر زمل کی ہموشی میں چھپی خود کلامی کو دیکھ چکا تھا سکندر چاہتا تھا تو زمل کو خود کے نام سے جوٹ سکتا تھا صرف اگر وہ یہ جشتہ سبر تستی کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا تھا مگر وہ یہ قدم کسی صورت نہیں اٹھانا چاہتا تھا نہ جانے اسے کس بات کی تصدیق مل گئی تھی کہ وہ اس رشتے کو زمل کی رضا مندی سے خود قائم کر لے گا زمل کی بے قراری زمل کے چہرے پر واضح تھی سکندر جان چکا تھا کہ وہ جواب جان چکی ہیں شاید زمل کا دل کسی بات پر اس رشتے کی حامی بھرنے پر مان چکا تھا وہ جانتی تھی کہ دنیا میں وہ مر سب سے افضل ہے جو عورت کی حیاء اور رزت کے تقدس کو پمالنا کرے وہ اس کی حفاظت کر رہا سکندر انہی میں سے ایک تھا شاید یہ اس کی ماں کی تربیت تھی جو آج زمل اس گھر میں موجود تھی ورنہ کچھ لوگ ایسی تربیت میں پروان چرتے ہیں جہاں ایتان جیسے گھٹیا لوگ پلتے ہیں جو عورت کی عزت کو اپنے پیروں کی دھول سمجھ کر رون دیتے ہیں سکندر زمل کی حموشی کے ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگا جو کہ سکندر نے کبھی کسی کا زندگی میں نہیں کیا تھا وہ سکندر صالح تھا جو وہ چاہتا تھا یا تو اسے چھین لیتا تھا یا پھر تباہ و برباد کیونکہ اس کا یہی اصول تھا جسے وہ کبھی نہیں بدلتا تھا مگر آج وہ ایک لڑکی کے دہلیس پر صرف ایک لفظ کے انتظار میں کھڑا تھا جو سکندر کو زمل کی حموشی میں بدلتا نظر آیا وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ جواب کیا ہے مگر پھر آخری دفعہ نے دل کو زمل کے سامنے کھولتا بولا میں نے کبھی کسی عورت کی طرف ایسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا جیسے میں نے آپ کو دیکھا میری ماں بہت خوبصورت تھی دنیا میں وہ واحد ایسی عورت تھی جن کا میرے دل میں وہ مقام ہے جو میں سوچتا تھا کہ کوئی دنیا کی دوسری عورت میرے دل میں نہیں بنا سکے گی مگر اس رات جب آپ پر نظر پڑی تو سکندر صالح پہلی مرتبہ نظروں کو اٹھا کر چاہتے ہوئے بینا جھکا پایا میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا مگر اس رات آپ کا ملنا میری تقدیر میں ایسا تھا جیسے زمل آپ صرف میری ہیں نظروں کو اٹھا کر آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو سکندر صالح آپ کی حیات کو دیکھ کر نظروں کو جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے آپ کے چہرے کا نور میری روح کو تسکین دیتا ہے آپ کے چہرے پر پڑتی کسی اور کی نظر کو سکندر صالح کسی طور پرداشت نہیں کر پاتا اس لئے آپ کا نام اپنے نام سے آپ کی چاہت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کسی زور زبردستی کے ساتھ نہیں میں ایک بار پھر زمل آپ سے نکاح کی خواہی ظاہر کرتا ہوں کیا آپ میری چاہت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں زمل سکندر کے ایک ایک حرف کو سن کر اپنے بے قرار دل کو سنبھالنے لگی وہ شخص جو سامنے کھڑے اپنے حلوز کو لفظوں میں بیان کر رہا تھا اس کا ہر حرف زمل کے دل کو بے حد بیتاب کر چکا تھا زمل اب بھی خموش تھی سکندر اس خموشی میں چھپے جواب میں زمل کی نا کو سمجھتا اپنی ہار کو دیکھتے مرا وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمل اس رشتے کی بنیاد کو گلے میں ڈلی رسی کی معنی محسوس کرتی قبول کرتی اور پھر اسی خموشی میں وہ وہاں سے جانے لگا کہ کانوں سے زمل کی آواز ٹکڑائی زمل ہاں یہ تین حرف جو لفظ ہاں کو تمیر کر کے سکندر کے کانوں سے ٹکڑائے تھے وہ سکندر کو ایک جگہ ساکن کر چکے تھے کسی ہاتھ کا احساس سکندر کو سینے پر محسوس ہوا جو کبھی زمل نے ان جانے میں سکندر کے سینے پر رکھا تھا آج اس حاد سے زیادہ قریب زمل کی ہاں تھی جو سکندر کو خوشی میں جھومنے پر مجبور کر رہی تھی سکندر ہاں کی آواز پر پیچھے مرا تو زمل اپنی جگہ پر بیٹی بلکل لال ہو چکی تھی شاید وہ گھبرا گئی تھی یا اپنے جواب پر شمندہ ہو گئی تھی تین قدم لیتے سکندر زمل کی طرف بڑھا اور پھر بولا قسم ہے مجھے اس ہاں کی کہ اگر اس ہاں کی خوشی میں اگر سکندر صالح پوری دنیا کو نہ سجا گیا تو سکندر صالح کی محبت اور چاہت پر لانت زمل بس خموش تھی وہ اداس نہیں تھی اس نے یہ ہاں کسی دباؤ یا کسی بات کے زیرے اثر کی تھی وہ شاید خدا کی رضا کو اس رشتے میں دیکھ رہی تھی اور شاید وہ سکندر کی آواز کی خوشی میں کچھ خوشی انجانے میں خود بھی محسوس کر رہی گئی تھی اور پھر سکندر پر جھکتا ہوا بولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی اس ہاں پر پشتاوا نہیں ہوگا اور اگر کبھی ہوا تو سکندر صالح اپنا دل خود آپ کے قدموں میں رکھ دے گا جو وہ پہلے ہی سے آپ پر ہار چکا ہے زمل اب سکندر کی باتوں پر خاصی حیرت میں مبتلا تھی جو الفاظوں کے جور پر زمل کی بردار سے زیادہ بول چکا تھا اور پھر سکندر زمل کی طرف دیکھتا بولا اس نامحرم رشتے کو آج ہی میں نحرم میں بدلوں گا مجھے آپ کی حیاء اور آپ کی پاکدامی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے اپنی جان سے بھی زیادہ اور پھر وہ یہ کہتا وہاں سے چلا گیا جہاں زمل سکندر کی باتوں سے ایک الگ ہی کیفت مبتلا ہوگی نہ ہی وہ سکندر کو جاتا دیکھ سکی نہ ہی اس کے جانے کے بعد کچھ سے کچھ کہہ سکی اس نے تو بس ہاں بولا تھا اور ہاں کے جواب پر وہ حیران کن باتوں کا اطراف سن چکی تھی جس نے اسے سکتے میں ڈال دیا تھا اور پھر زمل چہرے پر ہاتھ رکھے اپنے وجود سے نکلتی تپش کو محسوس کرتی بہت پریشان ہو گئے مگر وہ یہ فیصلہ اللہ پر توقل کرتی کر چکی تھی وہ جانتی تھی کہ بابا کا ہواب میں یوں آ کر میرے جواب کو بدلنے کا احساس دلانا حکمِ الٰہی کے پیش نظر ہے کیونکہ اسے اس خواب میں اب خکمت نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ بہترین کرنے والا ہے اللہ انسان کو جن بھی حیلات میں رکھتا ہے وہ انسان کے حق میں بہترین ہوتے ہیں اور شاید زمل کی تقدیر میں سکندر کا ساتھ تھا جو سکندر کو دو سال کے بعد پاکستان سے فلسطین کے شہر گزہ اور زمل کو فلسطین کے شہر گزہ میں اپنی خالہ کے گھر سے بارہ سال کی کیسے رہائی کے بعد زمل کو سکندر کی گاڑی کے سامنے لے آیا تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں سکندر کو وہ ملنے لگا تھا جو اس کی جان سے زیادہ عزیز تھا اور زمل وہ پانے والی تھی جو ایک شخصیت میں ہزاروں کردار رکھتا تھا جو زمل کے لئے بہت حیران کن ہونے والا تھا کمرے سے نکلتا سکندر اس قدر خوش تھا زمل کی ہاں پر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ان ہاتھوں کو ایک دفعہ چھوئے جن ہاتھوں سے اس نے زمل کو دعا مانگتے چہرے سے لگایا تھا وہ پل جب زمل کے ہاتھوں کو دیکھ کر اس نے ان کے ہاتھوں پر رشک آیا تھا اپنے کمرے سے جاتا سکندر مسکراتے ہوئے آنے کے آگے کھڑا ہو گیا اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا آج بہت سالوں کے بعد سکندر پہلی دفعہ اس قدر مسکر آیا تھا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور پھر بے خد خوشی میں جھونتے دل سے محاطب ہو کر بولا سکندر یقین نہیں آتا اس نے ہاں کہا اس نے سکندر صالح کی چاہت کو قبول کر لیا جی چاہتا ہے پوری دنیا کو اس کے قدموں میں بچھا دوں مگر پھر سوچتا ہوں نہیں اسے اوروں سے چھپا کر اپنے دل میں رکھوں گا دنیا والوں نے دیکھا تو اسے کہیں مجھ سے چڑانا لیں نہیں کسی میں اتنی جرت نہیں کہ سکندر صالح کی محبت پر ایک نظر بھی ڈالے بنانے والے نے اسے صرف سکندر صالح کے لیے بیجا ہے اور وہ صرف میری ہے اب تو اس کی ہاں بھی اسے سکندر صالح کی زوجت میں دینے میں شامل ہے اب تو اس محبت کی زنجیر کو پھولوں کے ہار کی مانت خود اس کے پیروں میں اپنے ہاتھوں سے ڈالوں گا اور پھر سکندر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکلتے گھر کی باہر کی رہداری کی طرف گیا سکندر کے چہرے کی مسکرات کو اندر کی طرف آتے جمشیر نے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی خانسنے لگا شاید سکندر کی مسکرات اس کے گلے میں پھنس گئی تھی سکندر جمشیر کو دیکھتا ہی اپنی مسکرات کو چھپانے لگا تو بولا سکندر کہاں تھے تو جمشیر جو اب خانسنے میں کچھ کمی لاتے ہوئے بولا جمشیر بھاو میں تو سکندر اچھا اچھا اب زیادہ باتیں نہیں کرو اور ایک کام کرو جمشیر جی بھاو آپ حکم کریں نکاح کے انتظامات دیکھو سارے زہر سے پہلے تک جمشیر سکندر کی بات پر خاصا حیران ہوا تو بولا بھاو نکاح کس کا نکاح میرا مطلب ہے کہ کس کے نکاح کی تیاری ہے میرا مطلب ہے سکندر جمشیر کی بات کو کارتے ہوئے بولا سکندر تمہاری نہیں ہے تمہارے جاننے کے لیے یہی کافی ہے جمشیر سکندر کی بات پر اندر ہی اندر خاصا چڑا تھا مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ لاتے ہوئے وہ اپنے خوبصور چہرے کو سکندر کے ہاتھوں بگاڑنے سے بچا چکا تھا سکندر اب جاؤ انتظامات شروع کرو جمشیر بھاو نکاح کی انتظامات کس خال میں کرنے ہیں سکندر سوچتے ہوئے بولا نہیں کسی خال میں نہیں گھر کے اندر انتظامات شروع کرنے سے پہلے گھر کے اندر مجود سٹاف لیڈیز ہو مجھے کسی صورت کوئی مرد گھر کے اندر ناظر نہ آئے لہجہ بہت سرت تھا مگر لیڈی سٹاف کی بات پر جمشیر یہ تو سمجھ گیا تھا کہ بھاو کس کے نکاح کی تیاریوں کا حکم اس پر سادر کر رہے ہیں اور پھر اسے سکندر کے ساتھ وہ سارا عرصہ یاد آیا جہاں اس نے بھی کبھی شادی کا نہ سوچا اور وہ تو آج بھی کموارا تھا شاید اسے یہ خیال کبھی نہ آتا اگر اسے سکندر اپنے نکاح کی تیاریوں کے انتظامات کرنے کا حکم نہ دیتا ورنہ آج اس کی بھی ایک بیوی ہوتی اور دو تین بچے اور پھر اترے چہرے کے ساتھ جمشیر گھڑی کی طرف دیکھا نے دیکھا تو ابھی تو گھڑی پر صرف چھے بچے تھے اور جمشیر پھر سے ایک نئے کام کی ذمہ داری میں پھنس گیا تھا جمشیر کے اترے چہرے کو دیکھتے سکندر بولا سکندر چلو کام کو شروع کرو دو بجے سے پہلے یہ ساری تیانیاں تمہیں مکمل کرنی ہیں جاؤ اب جمشیر سکندر کے اتنی زیادہ وقت دینے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا جو اسے اتنا زیادہ وقت اپنی زندگی میں پہلے نکاح کی تیاریوں پر دے رہا تھا مطلب اتنے وقت میں ایک آلی شان کھانا تیار کرنا کتنا مشکل کام ہے اور جمشیر اب صرف اتنے سے وقت پر سب تیار کرے گا سکندر یہ کہتا وہاں سے جانے لگا تو جمشیر اچانک اپنے دکھوں کی داستان کو چھوڑتے بولا جمشیر باؤ آپ کہاں جا رہے ہیں سکندر جمشیر کی بات پر ناغواری سے دیکھتے ہوئے بولا سکندر تمہاری زبان کو آ کر لگام ڈالتا ہوں جو سوالات کے لئے ہر وقت چلتی ہے جمشیر اپنی زبان سے نکلے سوال پر خود کو کوسنے لگا اور پھر اپنی بات کو دوسرا رکھ دیتے ہوئے بولا جمشیر وہ میں اس لئے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے لگا پر کپڑے کون سے پہننے ہیں سکندر تم اس کی فکر مت کرو اور جو کہا ہم کہا ہے بس وہ کرو جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو نہ ہی اس سے کم نہ ہی اس سے زیادہ جانتے ہونا کہ مجھے یہ پسند نہیں جمشیر جی باؤ میں سمجھ گیا ہوں اور پھر سکندر وہاں سے باہر کی طرف چلا گیا یہ کہتا سکندر سمجھ گئے ہو تو جا کر کام شروع کرو آ کر تم سے پوچھتا ہوں اور پھر جمشیر وہاں یوں کھرا رہا جیسے باؤ کی بات پر اس کا دل چاہا کہ دیوار کو سر پر دے مارے مگر وہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے باؤ کے نکاح کے تیاریوں کو سر انجام دے دے کیونکہ دوسری صورت میں باؤ سے کہیں ٹھکانے نہ لگا دے اور پھر جمشیر وہاں کھڑا صرف سکندر کو چاہتا دے سکا جس کے ناغوار چہرے کے پیچھے بھی ایک خوشی کا احساس چھپا تھا جو ہر لحاظ سے زمل کی طرف منسلک تھا زندگی میں سبھی کچھ پا لینا زندگی کی جیت نہیں ہوتی بعض دفعہ کچھ کھو کر بہت کچھ پانا انسان کے نصیب میں ہوتا ہے اور نصیب تو لکھ دیے جاتے ہیں تقدیر کے سمندر میں تقدیر کے سمندر میں انسان ڈوبا رہتا ہے کنارے پر وہ اس وقت پہنچتا ہے جب سانسوں کے اتتام کا وقت قریب آتا ہے اور وہ وقت قسمت خود تیہ کرتی ہے کبھی خوشیوں کو دے کر اور کبھی خوشیوں کو لے کر آگے کی منزل کس طرف زمل اور سکندر کو لے جانے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا اور زمل اس فکر سے ازاد تھی کیونکہ بلا شبہ وہ دنیا میں اپنا ایک آسرہ محسوس کرتی تھی جو اس کے ایمان کا سب سے افضل اور طاقتور احتیار تھا کیونکہ جو رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں وہ ہمیشہ بہترین پاتے ہیں زمل کمرے کی کھرکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی بہت خوبصورت سے صورتی سے باہر کے منظر کو سجایا جا رہا تھا زمل اس رشتے کو قبول تو کر چکی تھی مگر نکاح کا سوچ کر وہ کچھ گھبرا رہی تھی باہر ہر جگہ ٹیبلز کو لگایا جا رہا تھا پھولوں سے ہر طرف کے منظر کو سجا کر باہر کی رونوں کو چارچان لگایا جا رہے تھے جبکہ زمل اتنی تیاریوں کے حق میں نہ تھی وہ چاہتی تھی کہ صرف گواہان کی مجودگی میں یہ نکاح ہو رشتوں کے جوڑ پر دکھاوہ کرنا کوئی اقل مندی نہیں تھی مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جس نکاح کی مدالپے پر وہ ہاں کہہ چکی ہے وہ سکندر سوہلے کی دیوانگی کو اور ہوا دے چکی ہے زمل تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جن انتظامات کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھاوے کی سوچ لیے بیٹی ہے وہ ابھی سکندر کی دل کی آرزو نہیں ہے وہ چاہتا تھا کہ ساری دنیا کو سجا کر زمل کے نوری حسن کے مطابق اپنی محبت کا کھل کے اظہار کرے مگر دنیا والوں کی نظروں کا زمل پر پڑھنا اسے ہد کی محبت پر کچھ ناغوار لگا تھا مگر وہ دنیا کو سجا کر زمل کو اپنی محبت تو دکھا ہی سکتا تھا پھولوں سے اپنے گھر کو سجا کر زمل کو اپنے حلوظ کا یقین دلا ہی سکتا تھا جبکہ زمل اب تک سکندر کے اطراف محبت پر نظروں کو اٹھانے کی حمد نہیں جٹا پا رہی تھی ابھی تو سامنا ہونے میں بھی کچھ دیر تھی اور یہاں ہماری آج کی کس کا اقتطام ہوتا ہے امید ہے آپ کو آج کی کس پسند آئی ہو کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سکندر صالح اور زمل کا کردار کیسا لگا انشاءاللہ ہم نئی کس کے ساتھ جلد ہی آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا آنے والی سٹوڑی بہت موزے دار ہونے والی ہے تو پلیس میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ ویوز دیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ جلد ہی میں اتنے ہی کس کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ